تو جاہین دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں اتر پردیس پہ اتر پردیس کے ٹوپک پہ آنے سے پہلے ہم آپ سے ایک گجارس کرتے ہیں آپ ہمارے چینل کو جادہ جادہ سیسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور ویڈیو کو بھی جادڑا شیئر کریں دوستو آپ ہمارے چینل کو سیسکرائب کریں گے اس سے ہمیں ایک حوصلہ ملے گا اور ہم نئی نئی اپ ڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے دوستو چینل سسکرائب کرنے کا کوئی پیسہ نہیں لگتا آپ ہماری سپورٹ کریں پلیز چلیے ویڈیو کا ٹوپک پاتھ ہے یوپی کیس نئی ریل لائن کے لیے بیاسی گاؤں کی جمین کا ہوگا دکران جاری ہو آدیس اتر پردیس کے خلیل آباد اور بہرائج کے بھی جلدی نئی ریل لائن کا کام سروح ہونے والا ہے جس کے لیے بیاسی گاؤں کی جمین آدھگران کیا گیا ہے آدھگران کا کار یہ دو چرنوں میں کہہ جائے گا چلے جانتے سپ جوڑی اپ ڈیٹ چل کو سبسکرائب کرو پہلے ہاں ہاں جلدی کرو مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ نہیں کرتے ویڈیو دیکھتے ہو لیکن سبسکرائب نہیں کرتے ہلال کلکا بٹن نہیں سے دباؤں جلدی دباؤں جلدی دباؤں پھر میں شروع کروں دباؤں جلدی دباؤں گھنٹی میں دباؤں دینا ٹھیک ہے خلیل آباد بہرائج نئی ریل لائن کے لئے بھومی ادھگران کی پرکریا کے تحت سکروار کو باسی کے چھے گاؤں کی گیارہ پونٹین ایکٹر بھومی کا ادھگران پورا کر لیا گیا ہے ریلوے پرساسن نے بھومی کی پیمائز کر کر ادھگران ویڈیو میں بھومی کو اپنے قبضے میں لینا شروع کر دیا ہے پرتم چرن میں خلیل آباد سے بانسی تک پچپن کلومیٹر لمبیل ریل آئی لائن کے لئے قریب بیاسی گاؤں کی لگ بگ دو ساٹھ ہیکٹر بھومی کا ادھگران ہونا ہے پورا اتر ریلوے نے سندھ کبھی نگر کو ایک سو دس تدسی دھارت نگر جلے پرساسن کو پچپن کروڑ آونٹی کر دیا ہے این اے آئی کے سی پی آر او پنکہ سنگھ نے بتایا کہ خلیل آباد سے بانسی کے مدی بھومی ادھگران سے شروع ہو گیا ہے اس کے تیہتی ٹینڈر کی پرکریہ ابھی چل رہی ہے تاکہ بھومی ملتے ایکاری شروع کر دیا جائے گورکپور سے بہرائج کے لئے جلدی سیدھی ریل سویدھا گورکپور سے بہرائج کے لئے جلدی سیدھی ریل سے وہ شروع ہو جائے گی اس کے لئے ریل پر بندن کو کوئی نئی ٹرین چلانے کی ضرورت نہیں ہے گورکپور سے بنا رہ جانے والی ایکسپریس کو بہرائج تک چلایا جائے گا ساتھ گورکپور سے آسنسول تک چل رہی آسنسول ایکسپریس کو بھی بڑھا کر بہرائج تک کیا جانے کی تیاری ہے دراصل گورکپور جکسن پر لگاتا ٹرینوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے ایسے میں اسٹیشن پر بندن گورکپور میں ٹرمینل ہونے والی ٹرینوں کو آگے کہ اسٹیشنوں پر بڑھانے کی پہلالنگ کر رہا ہے اس سے جہاں دوسرے سٹیشنوں پر ٹرینوں کو ابھی کل پچھے بڑھ جائے گا وہیں جکسن سے ٹرینوں کا لوڈ بھی کم ہلکا ہو جائے گا گورکپور کا پلیٹکوم بھی محض دس منٹ میں کھالی ہو جائے گا دوستو اگر ویڈیو میں جانکاری آپ کو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو جا جا سیئر کریں کمنٹ کریں